ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کھڑے ہو جائیں صفحہ کو درست کر لیں الحمدللہ الحمدللہ والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب هو الذي بعث في اللمهین رسولا مدهم يطلو عليهم آیاته ویسکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفظلال مبین آمنت باللہ صدق اللہم علان العظیم وصدق رسوله النبی لمن المتین الكریم ورحمه على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين آئیے بسد خلوص و احترام اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح و نافدہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شہانہ میں نظران درد و سلام پیش کریں پڑھیں بات سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معد جوڈی والکرم و علیہ الكرام و ابنه الكریم مبارک و سلیم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سرکارِ علیہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رزا خان فاصلِ بریلوی رضی اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کیوں سنا بیان کرتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی جس کو شایعہ ہیں عرشِ خدا پر جلوس ہے وہ سلطانِ والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچہ سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچہ ہمارا نبی ملکِ کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بلادرانِ ملت گزشتہ جمعہ کو میں نے حالاتِ حاضرہ پر ایک اہم ٹاپک کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی کہ حالیہ دینوں میں پڑوسی ملک کا ایک خبیس النفس شیطان صفت انسان جس نے ٹوپی رکھ کر چہرے پہ داری رکھ کر نمازوں کا لوگوں کو جھانسہ دے کر بڑی بڑی تسبیحیں ہلا کر اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے پیغمبر آخر جانے جانا رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس بھی نازبہ کلمات کہہ کر اس نے جو گستاخی کی ہے وہ گستاخی صرف اور صرف ہم آبابِ اہلِ سنت ہی کو پریشان نہیں کرتی بلکہ اس گستاخی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتایا کہ اس نے گستاخی کیا کہتی کی تھی اسی پر کچھ منٹ میری گفتگو ہوئی یہ بھی بتایا میں نے کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈکشنریز میں نبی کے معنی کتنے طور پر لیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ معنوں کی وضاحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی کہ نبی کا مطلب غیب کی خبر دینے والا ایک معنی ہوتا ہے سب لوگوں کی خبر رکھنے والا اور ایک معنی ہوتا ہے سب لوگوں کی خبر لینے والا غیب کی خبر دینے کے اعتبار سے میں نے حدیث طیبہ کے تحت میں نے اس کو ثابت کیا سب لوگوں کی خبر رکھنے اس اعتبار سے بھی سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں دیکھیں دیکھیں کہ سب لوگوں کی خبر لینے سے مراد کیا ہے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچاتا ہے وہیں پر سب لوگوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور تیسرا معنی کہ وہ سب لوگوں کی خبر بھی لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا سروری کائنا صلی اللہ کہ تمام بے قسوں مجبوروں بے سہاروں کی خبر لینے والے ہیں ایک غریب نادار مفلس انسان جب کسی مالدار کی چوکھٹ پر جاتا ہے وہ مالدار بھی کیسا مالدار ہو کہ جس کے سخاوت کا ڈنکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے جس کی سخاوت کا چرچہ پورے انسانوں کے دربیان اس کا شہرہ ہے کہ یہ انسان بڑا سخی ہے کوئی مجبور جاتا ہے تو مجبوروں کی فریاد رسی کرتا ہے کوئی بے سہارا جاتا ہے تو بے سہارا کی مدد کرتا ہے کوئی نادار و مجبور جاتا ہے تو اس کی بھی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے حضرات جب ایک مجبور انسان کسی مالدار سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غریبوں کی خبر لینے والا ہے یہ غریبوں کی خبر لینے والا ہے کہ غریبوں کی خبر کس طرح لیتا ہے ان کے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آؤ اس تاجدار عالم کے بارگاہ میں چلے اس سرور انبیاء کے بارگاہ میں چلے کہ جہاں سے لوگوں کو بادشاہت ملی ہے کہ جہاں سے لوگوں کو سخاوت کہ جہاں پر ایک مالدار بھی جاتا ہے تو اپنے خالی دامن کو اس در پر وہاں بچانے کی کوشش کرتا ہے ایک غریب جاتا ہے تو وہ بھی اپنے خالی دامن کو در رسول پر رکھ دیتا ہے ایک بادشاہ جاتا ہے تو بادشاہ اپنی بادشاہت کو لے کر نہیں جاتا بلکہ وہ بھی ایک فقیرانہ لباس پہن کر در رسول پر حاضری دیتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے اے دنیا والوں تم اگرچہ مجھے میرے ملک کا بادشاہ سمجھتے ہو لیکن یہ وہ در ہے کہ جہاں پر ہر ملک کے بادشاہ اپنے فقیری لباس میں آتا اور یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام بادشاہ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں اور اللہ نے اس کو ایسا بادشاہ بنایا ہے کہ پوری کائنات کے بادشاہ ہر انسان اس در پہ جاتا ہے خالی دامن کو لے کر جاتا ہے اور لوگ کہتے نظر آتے ہیں یہ بڑا سخی ہے یہ بڑا میرے آقا ارشاہ فرماتے ہیں اے صحابیہ تم سنو یہ بات تمہارے لئے کہہ رہا ہوں اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابیہ جانتی ہو جاگر کسی عورت نے اپنے تین بچوں کو خاک میں ملا دیا یعنی اس کے تین چھوٹے بچے اگر دنیا سے چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال پر اگر اس عورت نے اس ماں نے سبر کیا تو کل قیامت کے میدان میں وہی بچہ ہے جو اپنی ماں کی شفاعت کروا کے چنت میں لے کر جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں تین بچے کسی کے اگر انتقال کر جائیں کسی صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا سلام اگر کسی کے دو ہی بچے بچپن میں انتقال کر جائے تو کیا اس کو یہ بشارت نصیب نہ ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں اگر کسی کے دو بچے ہی دنیا سے چلے جائیں تو کل قیامت میں یہی دو بچے اس کی شفاعت کے ذمہ دار ہوں گے کسی صحابیہ نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ علی کا سلام اگر کسی کے ایک ہی بچہ ہو جو دنیا سے بچپنے کے عالم میں چلا گیا ہو تو کیا وہ محروم رہ جائے گی میرے آقا فرماتے ہیں نہیں اس کو بھی یہی انام ملنے والا ہے پھر کسی نے پوچھا ایک روایت میں سیدہ پوچھ لیتی ہے یا رسول اللہ علی السلام اگر کسی کے کوئی بچہ ہی نہ ہو تو کیا وہ اس انام سے محروم رہ جائے گی اللہ اللہ آو نبی کس طرح اپنے گنگار امت کی خبر بچہ دنیا سے نہ جائے تو گھمرانے کی بات رہی کل قیامت میں رسول اس کا شفاعت کرے یہ ہے خبر لینے والا کہ میرے نبی کو اللہ تبارک وطالہ نے جہاں غیب کی خبر دینے والا بنا کر دنیا میں بیجا ہے وہ یہ لوگوں کی خبر لینے والا اور لوگوں کی خبر رکھنے والا بنا کر اب اگر کوئی اس کا انخار کرے تو سمجھ لینا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا وہ نماز پڑھنے والا تو ہو سکتا ہے مومن مسلمان نہیں ہو سکتا وہ روزہ رکھنے والا تو ہو سکتا ہے جو لوگ چھبیدی کے شوربے کی طرح جو لوگ ٹھائیں ٹھائیں کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کو غیب کی خبر نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے سنیوں اے بھرے لیوں تم اپنی بلالی مجید میں کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھتے ہو کیا نبی پر سنتے ہیں ماذ اللہ وہ ہمارے عوام کے ذہنوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ارے خود کا تو ایمان سلامت نہ رہا ہمارے عوام بولے بھالے مسلمانوں کے ایمان وعقید پڑھا کا ڈالتے ہو آل حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری شائع بدلی کالی ہے سونے والے جگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے انہی چوروں سے تو آل حضرت نے ہمیں بچنے کو سبق دیا تھا یہی درست دیا تھا اے مومنوں ان چوروں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تمہارے ایمان پڑھا کھا ڈالنے والے ہیں یہ عقید علم غیب کو تمہارے سینے سے نکالنے والے ہیں اللہ اکبر اور کہتے ہیں کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کس طرح تمہارے سلام کو کس طرح تمہارے درود کو کس طرح تمہاری فریاد کو سننے والے ہیں کس طرح تمہاری فریاد رسی کرنے والے ہیں ارے ناہنجار تجھے اگر یہ سوال کرنا تھا تو سوال کرنے سے پہلے یہ یہ اعتراض کرنے کی کوئے زہمت ہی نہ کرتا یہ حدیث شفاعت ہی بتا رہی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے کہ زیان لو کل قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی باپ بیٹے سے بھاگے گا ایک اولاد اپنے والدین سے بھاگے گا بھائی بھائی سے کترات نظر آئے گا کسی کے کسی کے پاس کوئی سہارا نہ ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوں گی لوگ پریشان ہوں گے شفیق کی تلاش میں ہوں گے کوئی ہمیں سہارا دے دیتا کوئی ہماری نیہ کو پار لگا دیتا ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سب پریشان ہوں گے کہ کوئی ہماری شفاعت کر دیتا اس زمانے میں اس مقام پر اگر کوئی شفاعت کرے گا اگر کوئی لوگوں کی خبر لینے والا ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں ہے آل عدد فرماتے ہیں پیش حق مزدع شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساتے جائیں اللہ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ ہمارے مصطفیٰ کہتے ہو خبر نہیں لیں گے ارے واقعی وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جو تمہاری نہ یہاں خبر لیتا ہے ارے ہمارے نبی تو وہ ہیں جو یہاں بھی خبر لیتے ہیں قبر میں بھی خبر لیں گے اور قیامت میں بھی خبر لیں گے تم کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو شاید جاؤ کسی اور کو فولو کرو شاید تم نے اپنا نبی اپنے شیطان کو بنا لیا ہے ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک وطالہ انشاء فرماتا ہے کہ اے لوگو سنو لولا کا ما خلق تو کا ولل جنت ولل نارا اے محبوب اے لوگو سنو اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو پیدا نہ کرتا دوزت کو پیدا نہ کرتا عرش آدم کو پیدا نہ کرتا یہ کرسی کو پیدا نہ کرتا یہ ہاں تک آدم سے لے کر عیسا تک کسی پیغمبر کو پیدا کسی بسم نہ ہو گیا جل کر تمہارا وجود مٹ نہ گیا آئے پاک ہنڈیو کہ جب تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستا کی کی اور کہتے پھرتے ہو یہ توحید یہ دیر ہے آئے پاک ہنڈیو تمہاری اسی پاک ہنڈی کی بنیاد پر آٹ ڈاس نہ اور دوسرے جیسے تو کسی کو موقع نہ آج کہتے ہو اس نے گستا کی پہلے اپنے گریبان میں جا کو تم نے کیا کیا کہتے ہو ماذا اللہ میرے نبی میرے نبی انپر تھے جاہل تھے سب سے بڑا جاہل اگر کوئی ہے تو تیرے ماننے والے ہیں جس کو تم مانتا وہ کہتے تم نے سنا ہوگا دیکھ ہوگا ویڈیو میں وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جانتے نہیں ہو رسول کریم انپر تھے جاہل تھے کس بنیاد پر کیونکہ ان کا ایک لقب ہے امی اور امی کا معنی ہوتا انپر جاہل اس بنیاد پر مہاذ اللہ اس نے نبی کو جاہل کہا اگر اس جاہل کو کوئی جاہل کہے تو اسے مرش لگ جائے کہے گا میں تو وہابیوں کا بڑا گروہ گھنٹال تاریخ مسعود تشکی پیوپی سے پیدا ہونے والا میں وہ ہوں تم مجھے کہتے ہو جاہل کہے گا کہے گا کہے گا تو تاریخ مسعود نہیں ہے بلکہ تو تاریخ اندھیرہ اور مسعود کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں ہے بلکہ مردود ہے تیرا نام مردود ہونا چاہیے کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاقیاں کی زبان نہ کٹ گئی کہتے ہو نبی انپر تھے تم نے تو ابھی کتابوں کا متعلق نہ کیا ارے عشق کے عشق رسالت میں ڈوب کر اگر تم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوتا یا حادث طیبہ کا متعلق کیا ہوتا یا صرف حالہ حضرت کی شاعری کو پہی لیا ہوتا تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہوتا کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے حدائے کے بخشش کو صرف ایمان کی نگاہ سے پڑھ لو میرا دعویٰ ہے قیامت تک کوئی کسی کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے گا کیونکہ سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی نے حدائے کے بخشش میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پیرو کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا اسے اقراء ورب الاکرم اکرم کافی نہیں لفظ امی کے تحت تم نے ترجمہ کیا انپر اور جاہل ہم سننی کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں حضرات عرب کا دستور ہے عرب کا یہ اصول ہے کہ قسرت الاسماء تدل یہ ایک مقولہ ہے جس طرح ہم ہندوستانی اپنے اپنے زبان میں مقولہ کہتے پھرتے ہیں کہ ناچ ناائے آنگن دیڑا کسی آنی بلی کنبا نوچے مقولہ مشہور ہے نا اس طرح کے بڑے مقولے مشہور ہیں اسی طرح عرب میں ایک مقولہ مشہور تھا اور یہ جو مقولے مشہور ہوتے ہیں تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں یوں ہی کوئی پاگل کھڑا ہو کر کوئی مقولہ نہیں کہہ دیتا ارے وہ دھوپے مال زبید نہیں کرتے بلکہ تجربے کی بھٹی میں جا کر جب اس کو تاپ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی مقولہ کیا کہا کہ کس جن کو اپنی زبان پر ناز تھا جن کو اپنی فساحت پر ناز تھا جن کو اپنے بلاغت پر ناز تھا جن کے جن کو اپنی زبان داری اور شہر و شاعری پر ناز تھا اسی بنیاد پر وہ پوری دنیا کو سوائے اپنے اجمی یعنی گنگا کہا کرتے تھے کہا کرتے ہیں وہ عربی کہتے ہیں کسی ایک ذات کے کئی نام اگر ہوں تو یہ اس کے عظمت و شرافت پر دلیل ہوتے یہ عرب کا حصول ہے کسی کا ایک دو نام کوئی ویلو نہیں اگر کسی کے بہت سارے نام ہوں تو فرماتے ہیں جتنے نام زیادہ ہوں گے اس کی عظمت اتنی بلند ہوگی اس کی ریفات اتنی بلند ہوگی جتنے زیادہ اسمہ ہوں گے اس کی عزت اتنی زیادہ عرب میں کی جاتی ہے تو آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ ان کے بارے میں جانے کہ میرے آقا کے صفاتی نام کتنے تھے اٹھاؤ کتاب ایک کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی ریڑ کی ہڈی کی کتاب ہے وہ کس کی کتاب ہے جانتے ہو یہ امام تہاوی کون ہے سنو میں ان پاک ہنڈیوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ابھی کتاب کا متعلیہ نہ کیا کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں ہم تو تابعین کو مانتے ہیں ان سے جو اٹیچ ہیں تو تم نے عقیدت تہاوی کو کیوں چھوڑ دیا امام تہاوی کو کیوں چھوڑ دیا امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جانتے ہو امام تہاوی کون ہے امام تہاوی وہ ہیں کہ امت میں آلہ درجہ سات درجہ ہیں فقہ کے ان سات میں سے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکالتے نہ قرآن پڑ سکتے ہو نہ قرآن کا صحیح دھنگ سے ترجمہ کر سکتے ہو نہ حدیث پاک پڑ سکتے ہو ہم اہل حدیث ہیں اہل حدیث تم نہیں بن سکتے اہل حدیث والے تو وہ ہوتے ہیں جو مصطفی کے غلام ہوتے ہاں امام تحاوی فرماتے ہیں سنو میرے مصطفی کے نام کتنے جانتے ہو آقا کے ایک ہزار نام ہیں ایک ہزار نام اب علماء کا اس میں اپنے اپنے علم کے مطابق اختلاف ہوا حقیقتاً اختلاف نہیں ہے علم کے بنیاد پر اختلاف ہوا کسی نے پہلے کہا تین سو نام کسی نے کہا چار سو نام کسی نے کہا پانس سو نام کسی نے کہا ہزار نام اور کسی نے کہا نہیں نہیں ارے آقا کے تو ہزار سے زیادہ نام اور جتنے نام میرے آقا کی شان اتنی بن ان تمام نام میں ایک نام صفاتی نام امی بھی ہے امی کہتے ہیں امی کا معنی انپڑ ہے جاہل ہے جاہل آؤ تمہیں بتاتا ہوں امی کے کتنے معنی ہوتے ہیں جس طرح یہودیوں نے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے رائعینا رائعینا کہہ پکارنا شروع کیا نکالتے تھے آقا ہماری خبر لیجئے ہماری طرف توجہ کیجئے یہ یہودی اسی لفظ کا غلط مطلب نکالتے تھے رائعینا ماذ اللہ اے ہمارے چرواہ رائعینا کے دو معنی ہوئے کئی معنی ہیں مسلمان صحابہ تو یہ معنی لیتے تھے یا رسول اللہ رائعینا ہم پر اپنی نظر کرم کو ڈالی ہماری طرف توجہ کیجئے یہ معنی اچھے تھے لیکن یہودی پریشان کرنے کے لیے گستاخیہ کرنے کے لیے رائعینا پکارتے تھے کیونکہ جہاں رائعینا کا ایک معنی اچھا ہے وہیں رائعینا کا دوسرا معنی یہ غلط ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کو یہ پسند نہ آیا کہ کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے دخلان میں ارشاد ترمایا ایوہ 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 آج سے تم رائعینا مت کہیں رائعینا نہ کہنا اسی طریقے سے اب آؤ لفظ امی کو دیکھیں امی کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن کہیں امی کے کئی معنی ہوتے ہیں معنی کو دیکھتے جاؤ لفظ امی یہ دو لفظ سے بنا ہوا ہے مرکب ہے ایک ام ایک یع نسبتی جیسے بستی سے بستوی بستی کا رہنے والا گونڈا کا گونڈا بھی گونڈا کا رہنے والا گورکپور سے گورکپوری گورکپور کا رہنے والا ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی یع نسبتی ہے جو نسبت اور تعلق بتاتی ہے یہ فلاں کا رہنے والا ہے تو آؤ لفظ ام کو دیکھو امی کو دیکھو لفظ امی میں دو حرف ہیں ایک ام ایک یع نسبتی ام کا ایک معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ مطلب یہ ہوا کہ آپ تو ساری کائنات کے اصل اور جڑ ہیں آپ نہ ہوتے تو اللہ کسی چیز کو پیدا نہ کرتا کیونکہ جہاں جڑ ہوتی ہے وہیں پودا ہوتا ہے وہیں پر درگ ہوتا ہے وہیں پر پھول اور پھل نکلتے ہیں اگر جڑ نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ کہ تمام فرائض فرور اصل وصول بندگی استاج ورکی اصل تو وہی مالک و مختار نبی ہیں وہ ساری کائنات کی اصل ہیں ایک معنی یہ ہوا دوسرا معنی لو لفظ امی کا اب ام کا ایک معنی ہوتا ہے یہ ام القرآ یعنی مکت المکرمہ کا ایک معنی ہے ام ام کا ایک نام مکہ ہے دوسرا نام ام القرآ اب یہاں سے امی اگر کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا اے ام القرآ یعنی مکت المکرمہ کہنے والے نبی دو معنی ہوا تیسرا معنی دیکھیں لفظ ام کا ایک معنی ہوتا ہے ام الكتاب یعنی کتاب کی ماں کتاب کی اصل اور کتاب کی اصل کیا ہے اللہ نے قرآن کو بتایا ام الكتاب یعنی قرآن مجید اب اگر امی کا معنی لوگے تو یہ معنی ہوگا اے ام الكتاب یعنی قرآن کے لانے والے نبی ایک معنی یہ ہوا آؤ تمہیں تو ابھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے آئیں بائیں سائیں حق تے پھرتے ہو مسلمانوں کے ایمان اور جذبات سے کھلوان کرتے ہو حضرات تم نے امی کا معنی صرف ان پر لے کر اپنے ایمان کو گربر نہ کیا ہے بلکہ ہم عوام اہل سوت الجماعت کے دلوں کو چھلنی بھی ہم یوں ہی کسی کو نہیں کہتے نہیں کسی پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں بلکہ جب کوئی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اپنا ہو غیر ہو ہم اس کی سختی سے باس پس کرتے نظر آتے ہیں پھر کوئی چاہے یہ کہے کہ مولانا مسلمان ہو کر مسلمان کے گریبان کو پکڑتے ہو ارے اس کا ایمان ایمان نہیں جو میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخ چاہے وہ اپنا ہو یا چاہے غیر ہو پہلے اپنوں کی خبر نہیں لیں گے تو غیر وں تک کہاں پہنچیں گے پہلے تو ان نام لہذا مولائیوں سے نمٹنا پڑے گا تب کہیں جا کر دوسروں کی خبر قرآن کی آیت کریمہ لکھتے تھے تو گرا مرلی کوئی مشٹیک ہو جاتا تو نبی تو ان پڑتے ماذا اللہ وہ غلطیوں کو صحیح نہ کر سکے اور وہی قرآن آج تک ہم میں موجود ہے تم نے قرآن میں بھی غلطی نکال دی وہ قرآن جس شبارے میں خدا فرماتا ہے اِنَّا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگے بار ہیں ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس کی حفاظت و ذمہ داری پر انگلی اٹھانے والوں تم کیسے اللہ پر انگلی اٹھا سکتے ہو تم نے یہاں یہ اعتراض کر کے صرف قرآن پر کی شان میں بھی گستاخی کی ہے حضرات یہ اگر موضوع لے کر میں بیان کرو انشاء اللہ چار پانچ جمعے چلے جائیں گے اس موضوع کا عنوان یہ ختم نہ ہوگا ابھی بہت باقی ہے وقت ختم ہوگا ابھی تو اصل موضوع پر آنے والا تھا لفظ امی پر بحث سونے والی تھی کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے قرآن کو اللہ تبارک مطالعہ نے جس نبی پر نازل کر آیا اس نبی کی رسالت و عظمت کیا ہے اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا اس موضوع کو میں ختم نہ کروں گا جب تک کہ مجھے تسلی نہ ہو جائے میں پورے علمی گفتگو کے ساتھ اس موضوع کے بارے میں انشاءاللہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کوئی بار پھسکیاں نہ لگائے کہ مفتی صاحب دو جمعے سے لگاتار دیوبندیوں پر عملے کرتی جائے بہت پیچھے پیچھے کہتے ہو جو پیچھے کہنے والے ہیں جاؤ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو اپنے ایمان کی چانچ کرو کہ جو ہمارے مصطفہ پر انگلیاں اٹھائے ہم ان کی شان میں کچھ نہ کہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک ایمان والے کی نشانی نہیں ہے بلکہ شیطانوں کی علامت ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں خدا رہا ایسا مت کرنا اگر ہی نہیں کہہ رہا گروہ گھنٹالوں کو دعوت دے دو جا کر کہ اسی انتہ پھل میں سرزمین پر جماعت روائے مصطفہ سرکار تاج شریعہ کا ایک خادم ایک غلام موجود ہے جو تمہارے گروہ گھنٹالوں کی وہ پوری چوکڑی نکالنے کی طاقت رکھتا ہے یہ میں تہدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہہ دینا ان گروہ گھنٹالوں کو کہ جاؤ اگر مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرنے لفظ امی پر اور اگر بھائیس کرنا ہے تو آ جائیں ہم اکیلے نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے کریں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا موت کو دودھ سے علق کر دیا جائے ہم وہ نہیں ہیں جو شربت میں موت ملاتے ہیں ہم وہ ہیں جو خالص شربت اور حلوہ کھانے ہیں ہم وہ لوگ ہیں انشاءاللہ اگلے کی آئندہ گفتگو اگلے جمعہ ہوگی آپ حضران سے گزارش ہے پھر آئیں اور اس موضوع کو پورے وزاد کے ساتھ سنتے جائیں اللہ مجھے آپ سب کو حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق جو کہو مولا قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی توفیق اتف رمائے اور ہمیں دین و سنیت پر تاتم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین بجاہ نبی العمین قریب صلی اللہ تعالی وآخر دعوان آمین الحمد اللہ رب العالمین یہ مہینہ گیاروی شریف کا مہینہ ہے انشاءاللہ عزیز آنے والے اطوار سنڈے کو اسی مسجد میں جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا جا رہا ہے آپ حضا سے گزارش ہے کہ بڑے پیر کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ سنڈے کو اسی مسجد میں تشریف لائیں اور جشن غوث الورا میں شکر فرمائیں اسلام وعلی سنڈے